بیٹا پچھلے پیراگراف کے اندر ہم 29 تک پہنچے تھے پچھلے لیکچر میں تو آج ہم پیراگراف نمبر 30 31 اور 32 ڈسکس کریں گے تو آئیں اس کو سٹارڈ کرتے ہیں تو پیراگراف نمبر 30 ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک قوے کو گوشت کا ٹکڑا ملا پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس ہے بیٹا جب ٹینس زین میں ہوگا تو ایشوی کوئی نہیں ونس اکرو گاڈ اپیس اف میٹ وہ درخت کی شاک پر بیٹھ گیا ہی سیٹ آن دا برانچ اف اٹری پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس ہے اتنے میں ایک لومڑی ادھر آ پہنچی یہ بھی پاسٹ میں ہے مینوائل اوکسن ریشت دیر لومڑی نے دل میں کہا کہ یہ ٹکڑا مجھے اس قوے سے حاصل کرنا چاہیے اس نے قریب جا کر قوے سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم مچھا گا سکتے ہو کمنگ کلوز ٹو ہم اس کے قریب جاتے ہوئی اس نے قوے سے کہا میں چاہتی ہو اپنا تمہاری آواز بڑی میٹھی ہے میں چاہتی ہوں کہ تمہارے گیت کا مزہ اٹھاؤں ای ویش میری خواہش ہے تو انجائی یور سانگ کہ آپ کا سانگ یعنی آپ کا گیت کا لطف اٹھاؤں کیا تم مربانی کر کے گانا سناو گے will you please sing a song اس پر قوہ خوش ہو گیا the crow felt happy on this یہ باتا بیٹا پیرا گراف نمبر 30 اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں آگے پیرا گراف نمبر 31 ہے یہ تصویر ہمارے گاؤں کی ہے this is the picture of our village گاؤں کے بہر ہرے بڑے کھیت ہیں there are green fields outside the village اب گرمی کا موسم ہے now it is summer season سورج خوب چمک رہا ہے the sun is shining brightly وہ سامنے گندم کے کھیت ہیں there are wheat fields lying ahead گندم کے کھیتوں میں بڑی چیل پہل ہے there is great hustle and puzzle in wheat fields جوان بڑے مارد اور عورتیں مل کر کام کریں گے young old men and women are working together فصل پکی ہوئی ہے the crop is ripe دیاتی اب کٹائی کریں گے the villagers will reap the harvest snow اور اپنی فصل کو شہر میں لے جائیں گے and carry their crops to the city ہمارے گاؤں میں بہت سی قابل دید چیزیں بھی ہیں there are also many worth seeing things in our village تو اس کے last sentence ہم اپنے گاؤں کو خوبصورت بنائیں گے تو we shall beautify our village تو یہ بیٹا پر آگراف نمبر 31 تھا نیکس دیکھتے ہیں نیکسٹ آگراف نمبر 32 حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو was the cousin of the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حلی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے چچا کا نام ابو طالب تھا the name of the prophet's uncle was ابو طالب ابو طالب امیر نہیں تھے ابو طالب was not a rich man حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو lived with the حلی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نو سال کے عمر میں مسلمان ہوئے he became muslim at the age of nine آپ نے کئی جنگوں میں حصہ لیا اور کئی کافروں کو قتل کیا he took part in many battles and killed many infidels he a disbeliever آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کے وفات کے بعد خلیفہ بنے he became خلیفہ after the death آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ہو آپ چوتھے خلیفہ تھے he was the fourth خلیفہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کر دی تو علیہ وآلہ وسلم married his daughter to him تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بہادر اور عالم تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ was brave and a scholar آپ رضی اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ تعالیٰ سے بہت پیار تھا he had great love for the علیہ وآلہ وسلم تو یہ بیٹا پیرا گراف نمبر 34 تھا تو آج ہم نے ڈسکس کیے 30, 31 اور 32 ناٹ کے 34 جس کے بیٹا اچھے طریقے سے آپ نے یاد کرتے ہیں